اسلام علیکم گائز اسلام علیکم گائز کیسے میرے بہن بھائی بچییں بچے سب ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے جی ہم بھی ٹھیک ہیں سب خیریت ہے اور جناب اب میں بنانے لگی ہوں کھانے ہم بنانے لگے اوجری بکرے کی اوجری دو بٹی صاحب اوجری لے کر آئے ہیں بکرے کی جی جی بالکل بلکل اور آج وہ بنانے لگے بٹی صاحب نے میرا حالت دو تین گھنٹے لگا دی اسے صاف کرنے پر دونے پر اور پھر کٹوایا میں نے ساتھ اور اس کے بعد میں نے اسے دو تین اوبالے دیئے ہیں میں نے دھو کر اوبالے دو تین دے کر اور اس کے بعد نکال لیا اسے اور مسالہ میں بنا رہی میں دکھاتی ہوں جی جی بالکل بالکل اوبال کر اس کا پانی اتار کر میں نے رکھ دی ہوئی ہے بکرے کی اوجری ہے گائز یہ میں نے بہت اچھے طریقے سے صاف کی تھی اس کے بعد اس کو پیس بنا کر دیئے اس نے ہلکا سا اوبالا ہے اور اب یہ تیار کرنے لگی ہے اور یہ جناب اوجری اور یہ ہے جی چلی سبز چلی دنیا درک لسن کا پیسٹ چلی حلدی اور سوکی میتھی اور ٹماتر نمک کٹی ہوئی سبز میرچ اور یہ سبز لسن جو گھر میں ہم نے کیاری میں لگایا ہو گیا اور یہ دہی ہے یہ گرم مسالہ ہے اور یہ زیرہ کٹا ہوئا اور یہ پیاز جی جی بالکل بالکل ہاں جی تو آپ تو بہت فینٹاسٹک کسپ کا کھانا ملائی جی آج بہت مزے مزے کا کھانا بنے گا اور بہت مزے کا کافی دنوں سے مہرا دل کر رہا تھا کہ میں اوجری بنا لیکن گائز اس پرنا محنت بہت زیادہ ہوتی ہے جی جی محنت ہوتی ہے دونی پڑتی ہے اور بڑی محنت ہوتی ہے اور کٹنی پڑتی ہے پھر جا کر یہ اچھے طریقے سے بنتی ہے جی جی بلک اور میں اب سٹارڈ کرتی ہوں جی 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 کریں کریں سٹارڈ جی سوڑا اور اسے کریں گے ہم لائٹ براؤن اسے ہم لائٹ براؤن کریں گے اس کے بعد پھر رولیس آندرکا پیسٹ آڈ کریں گے ایسے ساری چیزیں آڈ کرتے جائیں گے بلکل بلکل ٹھیک ہوگا ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہوگیا اور بھٹی جا آپ باہر جا کر بین بائیوں کو ہماری بکری دکھائیں جو گیٹ آیا ہے بکری ہاں جی ہاں جی وہ میں دکھاتا ہوں ہاں جی وہ اس دن دے رہا تھا سہی طرح نظر بھی نہیں آئی میں نے کیمرے میں دیکھا ہے تو میں نے ویڈیو دیکھی میں نے کہا یہ تو نظر ہی نہیں آرہی ہاں جی ہاں جی تو میں نیچے جاؤں وہ میں نے باہر باندھی ہوئی ہے تو آپ دکھا دے نا بین بائیوں کو دکھائیں چلیں گائز میں نیچے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں واہ جی واہ یہ تو پیاری بکری ہے نا دودھ بھی اس کا نیچے پینے دودھ آپ نے واہ جی واہ یہ دیکھیں گائز اس کو میں صبح کے ٹائم لے کر آتا ہوں یہ مکہی کے پتھے وہ ڈالتا ہوں اور شام کو اس کو میں وندہ ڈالتا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو وندہ ڈالیں گے گھنڈے کے بعد وہ پھر رات کو کھاتی رہے گی خود ٹھیک ہے اور یہ دودھ دیکھیں اس کا دودھ آچو اس کا دودھ دیکھیں وہ آرے واہ دودھ 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 بھی ہے گائز پیاری بکری ہے نا میمو آجی میمو کھا رہے ہو کھا رہے ہو نا چلو کھالو 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 آج جا آپ بھی دیکھیں آجی آجی ملاہ بلاہ 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 رہا ہوں میں ملاہ رہا ہوں بچے کھیل رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں گلی میں آجی جاؤ ہاں جی بیگم میں آگیا ہوں آپ کی ہرنج ایسی بگری دکھا کے اپنے بہن بھائیوں کو اگر وہ اتنا پیارا سیسٹر نے گفت بھیجایا تو ہمیں دکھانا چاہیے بلکل بلکل نہیں وہ میں دکھا کر رہا ہوں ماشاءاللہ کھا رہی ہے بچے بھی باہر گھوم بھی رہے ہیں وہ بھی دیکھ کر پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ابھی صبح اپنے دودھ نکالا ہے پڑا ہو اور یہ جنب لائٹ براؤن میں نے کر دی ہے جی کر دی ہے آپ نے لائٹ براؤن میں پیاز ہو چکا ہے اور اسے زیادہ براؤن میں نے کرنا ہے اور یہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں لسان درگ کا پیسٹ جی مصالہ بنانے لگے ہیں ہاں جی مصالہ بنانے لگے ہیں اور یہ جنب میں نے ایڈ کر دی ہے اس میں جے جی اور اسے کروں گی تھوڑا سا لائٹ براؤن جی لائٹ براؤن کر کے پھر دوسری چیزے ایڈ کروں گی چلیں ٹھیک ہے بیگم کدھر جا رہی ہے بھر یہ جناب میں بھائیوں کو دکھاتی ہوں میں نے ادھر سے لسن کٹا ہے اچھا ادھر سے کٹا ہے ہاں جی سباز لسن یہ اوپر سے کٹا ہے اور اس میں سے بہت پیاری پیاری خوشبو آتی ہے بلکل یہ فریش لسن ہے نا گائز یہاں سے نہیں کٹا آپ نے نہیں یہاں سے نہیں میں نے کٹا اور یہ بڑے بڑے زیادہ ہو گئے تھے تو اس کے اوپر سے میں نے کٹ لیا ہے چلیں یہ آپ نے پھر اس میں ڈال ہے ہاں ڈی میں نا ہاں جی ہاں ڈی میں ڈالوں گے میں نے کٹ کر رکھا ہو گئے اور بہت پیاری اس کی خوشبو آتی ہوں مجھے یہ بہیچے بڑے اچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں چلیں صحیح اب آپ تو اوپر سے ادھر سے ہی پکری دیکھ لیتی ہو ہاں جی میں ادھر سے دیکھ لیتی ہوں کام شام کرتی ہوں پھر دیکھتی رہتی ہوں ہاں جی آپ دی دیکھیں ہاں جی آپ دی دیکھیں ہاں جی ادھر مسروف ہو کھانے میں گائز وہ دیکھیں مسروف ہے کھانے میں مانو ادھر اوپر ادھر اوپر دیکھو ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ وہ بہکم ادھر سے ہی دیکھ رہی ہے ہاں بکری بکری دیکھ رہی ہے اسے بھی ہم سے پیار ہو گیا میمو کو بھی پیار ہو گیا اب وہ اسے پتہ اچھے اچھے کھانے ہمیں مجھے ڈان رہے ہیں سبا کے ٹائم میں وہ پتھے لے کر آتا ہوں اور اس کے بعد شام کو میں بندہ ڈالتا ہوں ہاں جی اور آپ اسے چسکے چسکے والی چیزیں اور آپ وہ کہہ رہے تھے تیل کا وہ تیل میٹھا ہوتا تیلوں کا تیل لے کر آئے ہیں ایک پاؤ میں نے کہا وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس کو تھوڑا تھوڑا دیں گے یعنی کہ اس میں ابھی بیچاری پتہ نہیں اس کی کیر کا کوئی مسئلہ ہے وہ کمزور ہے ساتھ اس نے بچے دیئے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کو کوئی ایک پاؤ تیل پلا دوں گا اس نے بچے دیئے تھے تو سیٹ ہو جائے گی ایک پاؤ تیل میں نے مہینے میں دینا ہے اسے مہینے میں یا پندرہ دن میں دے دوں گا اس کو تو ساتھ ساتھ اس کو بندہ ڈالوں انشاءاللہ دیکھنا یہ بہت سید مند ہو جائے گی ماشاءاللہ بہت سید مند ہو جائے گی وہ باہر خوش ہے وہ بچے بھی کھیل رہے ہیں وہ گزرتا ہے اس کو دیکھتی اور خوش رہتی ہے باہر وہ باندھ لیتے ہیں کچھی جگہ اور وہ پچھے تو پھر جگہ اتنی سی ہے رات کو پھر اندر باندھ لیتے ہیں جی ویگم اب کیا ڈالنے لگیا سبز میرج کا پیسٹ ڈالنے لگیا اور اسے بھی لائٹ براؤن بلکل لائٹ براؤن کروں گی جی اور یہ اس کے باہر سے بھی چیزیں ماشاءاللہ یہ بہت مزے مزے کی بنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ زباددست بنے گی ویگم ہے اسے بہت مزے مزے کی بنے گی اور اندھی میں دیکھیں دیکھیں یہ خود با خود ہی پیاز ملائی کی طرح جی جو بھی بھی بھے تیسٹی چینجیں کینگی کھانے میں سے بڑی خوشبو آتی ہے یہ اچھا ہے یہ گرین لسن ہے یہ جو آپ نے یہاں سے کھاٹا ہے یہ اچھا ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری خوشبو آئے گی یہ اچھی طرح میکس ہو جاتا ہوتا ہے نرم سا ہوتا ہے خوشبو دیکھے کبھی پیاری آرہی ہے اور اور نمک اور یہ نمک اور یہ جی رید چلی رید چلی ان کے والد چلی رید چلی نمک رید چلی آپ نے یہاں سے روزار کسی نمک اسے انتصال کے لئے پہلے آپ اس کا بنائیں گی مسائلہ اور اس کے بعد وہ اپنے جو اٹھ کریے گی اور جب آپ مولیوں اور اٹھ کریں گی پہلے مسائلہ بناول گی شیل انسائی مثال hjälہ خوشبو بھی ہوتھیں اور مزے مزے کی بھی بنائیں گی ہاں میری بگم مسائلہ ہو گیا تیار ہاں بہت ہے چلیں ٹھیک ہے پھر بگم مسائلہ ہو گیا پھر بگم مسائلہ کر دینا مسالہ اس کا ریڈی ہو چکا ہے بہت یہاں بڑا مزید آرہ ہے بہت سابس پر میند اتنی زیادہ ہوتی ہے اور بنتی تھوڑی سی ہے بنتی تھوڑی سی ہے اتنی زیادہ آپ نے میند کی ہے بس وہ ٹیس پی بھی تو پھر بگم بنتی ہے اور میں نے جب وہ بھالی ہے اتنی پراد بھریوں ہی تھی تو میں نے کہا کافی زیادہ یہ بھائے گی جب آپ نے اس کا پانی نکالا نو پال کر ہلکی سی اپالی ہے یہ گلائی نہیں ہے ہاں جی یہ گلائی نہیں ہے بس دو تین اپالے دیں ہیں پانی اس کا اتارا ہے میں نے ہاں جی ہاں جی یہ ماشاءاللہ بہت مجھے مجھے کی بنے گی انشاءاللہ تو یہ تھوڑی بن جاتی ہوتی ہے اسی لئے میں دو لے کر آیا تھا دھیم بھی بڑے بکرے گی ہاں جی میں نے کہا سواب ستری وائٹ کلر کی نہیں کرتا یہ جناب نیٹ ماتر ایڈ کر رہی ہوں جی جی پانی اوبار لے نا اس کا اتار دیں نا تو پھر زراب اس کی وہ آتی ہے نا ہاں جا ہاں جی تو وہ مجھے پھر زراب ہاں جی ہاں جی ہاں جی نمک ڈال کے نا میں نے دو لے کر پانی اتار دیا تھا اس کا وہ ہاں یا جاتی ہے نمک ڈال دیں نا ہساں جی ہمیں دو لے کر دیں تو وہ پھر اوپر جاگ بھی آ جاتی ہے اور ہاں جی اس میں سے خوشبو سے ہم اندفتا ہوں ہے 1969 ہاں جی اس طریقے سے بناییں گے اور پانی بھان کلا نہیں ہوو جی بہم کہاں تک کام پانچا ہے بوس میں نے اچھی طرحہی سے بھون لیا اچھے بھون لیا ہمجھے پانی آیڈ کرنے لگی ہے جی جی اچھے اس میں پانی آیڈ کرنے لگی ہے اچھے میں پانی آیڈ کرنے لگی ہے چیہوں نے صرف دver criminal فیارا اسی پانی میں گل جائے گی اسی پانی میں گل جائے گی اور دہی میں بعد میں ایڈ کروں گی جب اس کا پانی خوشک ہوگا بھون کر اور دہیاں ایڈ کروں گی چل صحیح ہو گیا میرا تو خیال ہے آج بکری کے دودھ کی چھائے بن رہی ہے وہ ابھی تو آپ نکال کر لائیں ہیں بکری کا دودھ اور وہ میں چھائے بنا رہی ہوں دودھ پتی بنا رہی ہوں بٹی صاحب اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دودھ پتی اور میں اس میں علاچی ڈالی ہے تھوڑے سے سونپ ڈالی ہے جی اور وہ چینی پتی ڈال کر اور دودھ پتی مزے مزے کی تیار اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ثلم نہ آ رہی ہوں اور ساتھ چائے کا بندوبست کر لی ہے جی جی آج مزے مزے کی چائے ملے گی آپ کو پینے کے لئے آپ نے تو کل بھی بکری کے دودھ کی بنائی تھی ہاں جی ہاں جی اور وہ دیکھیں اس کا کیا بنا ہے ہاں جی میں نے پانی ڈالا ہوئے اس میں اچھا اچھا اور بہت پیاری پیاری ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے مزے مزے کی اب اسی پانی میں یہ خوشک ہو جائے اور بھون کر دھنی ایڈ کروں گی اور بھون کر اچھی طرح چلے پھر بنائیں پھر چائے پھڑا پھڑ میں نے اوپر رکھ دیئے آگ اس کی جلا دیئے اور آگ بس آہستہ آہستہ کام ہوتی جا رہی ہے سلاد بن رہے ساستہ ہاں جی جناب میں نے کہا ساستہ کام بھی تو ختم کریں بکرے کی اوجری اور سلاد اور اس کے ساتھ سلاد آپ کو بتا ہے اچھا لگتا ہے نا سلاد ہونا چاہیے اور پیاز میں نے آدھا گھنٹہ ہو گیا بھکو کر اسے کاٹ کے اچھا 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 اور اس کے ساتھ سلاد بہت اچھا لگتا ہے چلیں صحیح ہے اور چاہے میری بس تیار ہونے والی ہے بہن بھائیوں نے پینی ہے تو موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم بھی موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم اےو بڑی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں دودھ پتی تیار ہے مزے مزے کی ماشا اللہ بسم اللہ یہ تو کمال ہو گیا ہے اور یہ لے جناب چلیں بسم اللہ چلیں یہ تو کمال ہی ہو گیا بیگم تھنڈی ہو گی اس کے بعد پھر میں دیتی یہ تو پھر آج آپ نے مجھے پلا دی بٹی صاحب دودھ اُبال کر رکھا تھا اور ملائی اوپر آئیو ایڈ کر دوں آپ کے کپ میں چلیں 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 یہ بھی ایتی چاہے پی رہا چلیں 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 سوڑا پم 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 ترم پم پم ترم پم پم پا بسم اللہ یہ لگ جی ہاں جی ٹھیک ہو گیا تینک یو بگم ماشا اللہ چاہے تو آوٹسٹینڈنگ بنی ہے گائز یہ دیکھیں میں پی رہا ہوں آپ بھی پیئیں میرے ساتھ شیئر کر لے کوئی بات نہیں تینک یو بیری بچ میرے ساتھ بھی شیئر کر لے بہت مزے مزے کی چاہے اور بکری کے دودھ کی بہت مزے کیا ہے بھی گاڑی گاڑی بکری کا دودھ کی گاڑی ہوتی ہے چاہے بہت زبردست بنائے ماشا اللہ صحیح بات ہے مزہ آگیا یقین کرو چاہے کا میرے بہن بائیو تھوڑے سے مارے رہ گئے ہیں کر دو یار جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں ہاں جی ہاں جی کر دیں ہمارا بھی چینل منوٹائز ہو جائے آپ کیا جانا ہے آپ کا کیا جانا ہے آپ نے تو ایسے تھلکا تھا ٹچی ٹچی کرنا ہے انگوٹھے سے ہاں جی اور اور کیا ایک ایسے آتھ لگانا ہے تو چلو جی ایک ہنگوٹھے کی بات ہے ہاں اور منوٹائز ہونے والا ہو جائے گا ہمارا ہاں جی اور منوٹائز ہونے والا ہونے والا ہے یہ دو سبسکرائب ہے ہم ہمارے پورے کریں ہاں جی پورے کریں کریں بھائی پورے کریں یہ نہ ہو کہ پھر مجھے غزہ میں میں آج ہوں ہاں جی نہیں انشاءاللہ ب sampling بائی اور بمچین بچے جو ہمارے ماباپ کیی ایج کی بھی ہیں آپ کی ویڈیو بہے شوک سے دیکھتے ہیں بالکل بالکل ہاں جی اور انگوٹھا اور ہاں جی اور ٹک İsاکیو �ی پہلے مجھے یہ بتاؤ کے یہ جو کھانا بان رہا ہے آپ کی فیوریٹ ڈش ہے یہ اوجڑی ہے بکرے کی بس نورمل ی اچھو کیا بنا لیتے آپ کیا بنا لیتے چکن منا لیتے ڈیلی چھکن کھاتے ہیں اب سردی لگ رہی ہے کل آپ نے چومین بنا رہا ہے چھیک ہے نا کل کیا بنا رہا ہے چومین چومین چلے ٹھیک ہے چومین یار یہ چومین مومین تو مجھے پسند نہیں ہے بنا لے نا چلے ٹھیک ہے میں بنا لے اب آپ کدر جا رہے ہیں ٹوشن پڑھنے ہیں میں ایک ایڈمی جا رہی ہوں کلپ سے آئیوں ابھی اچھا اچھا چلے ہی اچھی بات چلے کتنے دیر گیم کیا آپ نے مجھے بتاو میں تین گھنٹے کیا آج میری گوڑیا رانی کھانا ہم نے آرہی ہے ماما بنا رہی ہے میں بس چیک کر رہی ہے اچھا چیک کر رہی ہے چلے کرے کرے چیک کرے بہت مزے مزے کا میرین بنے گا ہم انشاءاللہ مزے مزے کا بنے گا بالکل تو سٹڈی اچھی ہو رہی ہے میری بیٹیا رانی کی بہت اچھی ہو رہی ہے انشاءاللہ چلے ہم سو جاؤں گی ہم سو جاؤں گے مازے آپ نے ہی تنااشااللہ چلے ہم سو جاؤں گیم کی کی گیم بھی اچھی ہو رہی ہے آہ میرے اچھے زادہ اب کوئی گیم آ رہی ہے ہاں جی نیشنلہ آ لے مان تک ہاں لے مان تک نیشنلہ ہاں لے مان تک نیشنلہ صحیح تو آپ کھے لوگے نیشنلہ میں بھی ہاں جی ہم من کھے گیم میرے بیٹی نے اچھی اچھی گیم کرنی اور گولڈ اس بار بھی گولڈ ہے ہر بار بھی گولڈ ہے چلے پھر میں لیٹ اور ایک ایڈ می کے لیے چلے ٹھیک ہے ایم گوئی بیگم آپ تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہو ہے آن جی سکون سے بیٹھے ہوئے ہو دیچے بیٹھ جائے نا پیڑی کے اوپر تو پھر تانگ دھردے ہوتی ہیں اچھا اچھا میں اسی لیے چہر کے اوپر بیٹھے ہوئے چہر پر بیٹھ کر پھر بناتی ہوئے آن جی اور سردی بھی نہیں ادھر لگ رہی ہے اچھا تو یہ کتنا رہ گیا بیٹھے بس یہ پانی خوشک ہو رہا ہے اچھا پانی خوشک ہو رہا ہے اچھا پانی خوشک ہو رہا ہے چھو لے اسی میں ہی گل گل جائے گی آن جی گل گئی ہو گیا بس یہ پانی خوشک کرنا ہے اور اب گون کر جی اٹھا لیے نہیں ہے آج تو بڑی سپیشل سی ڈیش کھلا رہی ہو مجھے تو اور یہ بڑی مزے مزے کی انشاءاللہ بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی بے گام کہاں تک کام پہنچے ہیں آج میں نے بھون لیا ہے اسے آئل اس کانی کل آیا اور میں کچھ چیزیں اس میں آئد کرنے لگی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ جی چلی سبز چلی ابھی اسے اچھی طرح بھوننا ہے اور یہ میں سکی میتھی کسوری میتھی ہاں کسوری میتھی اور یہ جی زیرا چلی جرمہ سالا میں نے آئد کیا تھا جی جی بلکل اور یہ جی میں اچھی طرح بھلاکتو ہیں ابھی تو آپ نے کو بھوننا ہے نا اور بھی ہاں جی ابھی اور بھوننا ہے اس میں گائز میں نے چیک کی ہے گلگی ہے بہت زبردست بل ہاں جی اور یہ دیکھ لیں اتنا پانی بس ہاں بھی ڈالی تھی اور ہنکیاں تو آپ نے کماز پر رکھ دی تھی میں نے کماز کھوک کر کے ہاں جی اچھا ما شاہ اللہ یہ گل چکی ہے بہت مزے مزے کی ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ چینے گناہ ہے اب اسے بس اچھی طرح بھوننا ہے اور یہ ڈائز میں دہی ایڈ کرنے لگیوں بسم اللہ بلکل جی بلکل اب تو بہت اور ٹیسٹی بن جائیں اب اس کو جب یہ خوشک بھونیں گے نا بسم اللہ اور یہ جی ماشی اللہ دائی ایڈ کر دی ہے اور اسے اچھی طرح بھونوں گی میں ہے جب وہ ای انکل آئے گا اس کا پیری سے اتار ہوں گی ڈائز میں آپ کو ایک چیز دکھانے لگی ہوں آج میں نے کیا منگوایا ہے ڈائز میں چوزے ہیں ڈائز میں چوزے ہیں اور یہ جی اسیل چوزے ہیں میں نے ایدھر بھٹی صاحب کا کوئی دوست سیل کر رہا تھا تو میں نے کہا بھٹی صاحب مجھے لے دے مجھے لے دے مجھے لے دے مجھے آ کر بتایا کہ وہ سیل کر رہے ہیں یہ درہ لائٹ پکڑو نا لائٹ تمہارا پھر ایسے نظر نہیں آئیں گے میں نے کہا یہ مجھے لے دے سیل چوزے اچھے ہیں اپنی مام کے پڑو کے نیچے بیٹھتے تھے لیکن انہوں نے پیسوں کی ضرورت تھی وہ بھائی ہیں پھر بھی ہمارے ہمارے لہدار ہیں تو انہوں نے کہا شفیق بھائی آپ بھائی آپ بھی بھائی رکھ لیں اور مجھے کچھ پیسے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی میں نے کہا پیسے لو کتانی بھائی میں یہ میں نے سیل بھی کرنے ہیں میں نے کہا چلیں آپ یہ سیل کرنے ہیں اور بٹی صاحب یہ ایک ڈیڑھ مینے کے ہیں تو یہ کمزور کیوں بس یہ کمزور ہے نا سردی پڑ رہی ہے فیڈ بھی نہیں ڈالی ہنے ہمیں سے اب فیڈ ڈالیں گے کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں جی جی بلکل بلکل ابھی آپ فیڈ لے کر آئیں چلیں کتنی پیاری پیاری آواز آ رہی ہے چوزوں کی نا چوزوں کی بلکل بلکل ایدر تو رونک لگ گئی ہے میرے پاس تو یہ پنجرہ تھا یہاں پر اس نے اس کو خالی کیا ہے اوپر برتھر رکھیں وہ نیچے چوزے رکھ لیے نیچے والے پورشن میں میں نے وہ چھوٹے چھوٹے چوزے رکھ لیا مجھے بڑا شوق ہے ان چیزوں کا خالی ہے یہ پرندوں کا جانروں کا تو آپ میں نے تو صرف آپ کو بتایا کہ یار وہ چوزے سیل کر رہا ہے سیل ہے تو تم نے فٹا فٹا کہ جاؤ لے کر آؤ جاؤ لے کر آؤ میں نے آپ کو بتا ہے پہلے بھی رکھنے تھے تو مل رہے تھے تو میں نے کہا لیا سو بسم اللہ جہاں رہے وہ بھی رہ لیں گے وہ بھی چھوٹے دے گھر بھی رہ لیں گے ان کو بھی گھر دے دیا ہاں جی چلے ٹھیک ہے اور کتنے پیاری پیاری ان کی آواز آئی اب اس کو بڑا کرو تو پھر مزا آئے گا نا ہاں بڑا کروں گے آپ فیڈ لے کر آئے ہیں فیڈ میں ان کو ڈالتی اور صبح کی ٹائم میں تھوڑی دیری در چھوڑا کروں گی دوگی ہیں چلے ٹھیک ہے مڑے ہو جائیں گے بیگم کھانا تیار ہاں جی سر تیار ہو چکا ہے واو دیکھیں دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشا اللہ مزے مزے کا تیار ہے ماشا اللہ اور پل ہلکی ہلکی دائس بکڑے کی وجری ہے اور کمال ہو گیا اور اچھی طرح بھوم لیاں ماشا اللہ بہت مزے مزے کی بنی چلے ماشا اللہ دنیا اور پدینہ دنیا اور پدینہ دنیا اور پدینہ دنیا اور پدینہ مکتے ہیں؟ جی بسم اللہ چلے ماشا اللہ یہ تو پھر کمال ہو گیا ہاں ہاں جی کمال ہو گیا ہاں ماشا اللہ اب نیچے جا کے کھائیں بیگم یہ تو پھر کمال کر دیا ہاں ہاں جی تیسٹی 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 بن گیاwolf ہاں جی نیچے میں ڈکھنٹے نہیں لگی ہیں Grand چلے میچے reincarnoux ہاں جی ریچے چلے روم میں ہاں جی نیچے روم میں چلتے اور کھانا کھاتے یہ بہت مطلب ہے بیگم فینٹاستک تیار ہو گیا دیکھنے میں تو کمال ہو گیا ہے ماشاءاللہ بھٹے صاحب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں بسم اللہ میں نے چیک کرنا ہے؟ آپ کریں چیک نہیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں بسم اللہ بسم اللہ نا جی بتائیں کیسا بنا ہے بہت مزدار بہت ٹیسری اور مو سے پانی آرہا ہے آؤٹسٹینڈی بنائیں گے ہاں جی ٹھائی ہنجی بلکل کھانا شانہ ریڈی ہے جی ہاں جی اور جس میں انبائی نہ کھانا ہے اور کھاسکتے ہیں والکم اور میں بھی چیک کر کے بتاتی ہوں ہاں جی کریں کریں چیک کر کے بتائیں آپ آپ ہمیں بتائیں کی یہ کیفی بنی ہے وہ جڑی بہت مزدار بہت مزدار چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم اجازت لیں آگائز کھانا ماشاء اللہ بہت اچھا بن ہے اور اوجری اور بکرے کی اوجری ماشاء اللہ بہت زمندرس بنی ہے لیکن اس کے اوپر محنت ہوتی ہے بس اس کو دھونے میں کٹنے میں اور بند تو جلدی جاتی ہے بند جلدی جاتی ہے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا ہے اور جس نے کھانا ہے موسٹ ویلکم جی بین بھائی کھا سکتے ہیں تو جناب سبسکرائب ہمارے چینل کو کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو بین بھائیوں نے بچیوں نے بچوں نے ضرور دیکھنی ہے اور جو میرے ماں باپ کی ایج کہ ان سب نے ضرور دیکھنی ہے اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں بھٹی صاحب کی فیملی کو یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ